جمہوریت جس کا ترجمہ ہے وہ انگریزی میں ڈیموکریسی ہے اور اس کے معنی ہے حاکمیت عوام عوام کی حاکمیت تو اپنی اصل کے اعتبار سے یہ نظریہ بالکل اسلام کے خلاف ہے کیونکہ حاکمیت عالی ودر حقیقت اللہ جلدلالہ کی ہے ان الحکم الا لالہ البتہ شریعت کے احکام کو مدعظر رکھتے ہوئے اور اسلامی اصولوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات نظر آتی ہے کہ اسلام نے سیاست کے معاملے میں چند بنیادی اصول عطا فرمائے ہیں اور ان اصولوں کی تطبیق کس طرح ہو اس کو ہر دور کے اہل بصیرت پر چھوڑ دیا مثلاً اصول یہ ہے کہ حکمرانی حاکمیت اصل میں اللہ جلدلالہ کی ہے اور جو کوئی دنیا میں حاکم بنے اس کا نام چاہے کوئی بھی رکھ دیا جائے چاہے اس کو خلیفہ کہیں چاہے اس کو سلطان کہیں چاہے اس کو ملک کہیں اگر وہ بنیادی اصولوں کے مطابق حکومت کر رہا ہے تو اس کو ہم شریعت کے خلاف نہیں کہہ سکتے پہلے یہ سمجھئے کہ قرآن کریم نے اگرچہ جو اصل لفظ استعمال فرمایا وہ تو خلیفہ کا ہے اور حضرت دعوض علیہ السلام سے بھی یہ فرمایا انہا جعلنا کا خلیفتاً فی الارض لیکن ساتھ ساتھ ملوک کا لفظ بھی موضع مدہ میں اور موضع نعمت میں استعمال فرمایا بنی اسرائیل سے فرمایا وَجَعَلَ فِيكُمْ مُلُوکًا تو یہ نعمت کے طور پر ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر سے بادشاہ پیدا کیے تھے ملوک پیدا کیے تھے اور اسی طرح جو حضرت سموئیل علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ تَعْلُوتَ کو ہم نے ملک بنا کر تمہارے پاس بیجا تو معلوم ہوا کہ استعلاح چاہے خلیفہ کی استعمال کر لیں چاہے ملک کی استعمال کر لیں یا کوئی اور لفظ استعمال کر لیں امیر کا لفظ استعمال کر لیں صدر کا لفظ استعمال کر لیں ناظرمعالہ کا لفظ استعمال کر لیں لفظوں کے بارے میں شریعت نے ہمیں کوئی پابند نہیں کیا کہ حاکم کو ہمیشہ خلیفہ ہی کہو یا ہمیشہ ملک ہی کہو لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ حاکم ایسا ہو جو قرآن سنت کا پابند ہو اس صورتحال کو مجہدر رکھتے ہوئے جب ہمارا آئین مرتب کیا گیا تو اس کی جو قرارداد مقاصر ہے جو حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر رحمت صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقہ جن میں میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں انہوں نے جو قرارداد مقاصر مرتب فرمائی سن 1948 میں یعنی پاکستان بننے کے اگلے سال وہ الحمدللہ آج تک کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکا اس کا کوئی لفظ آج تک باوجود بے شمار سے قرآن لوگوں کے آنے کے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا اس میں یہ تصور پہلے ہی سے موجود ہے کہ حاکمتِ عالی اللہ جلالہ کی ہے اور جو منتخب نمائندے حکومت کریں گے وہ اسی حاکمیت کے تحت ان کے اللہ تعالی کے نائب ہو کر حکومت کریں گے اور جمہوریت کا لفظ جہاں استعمال کیا گیا تو اس کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا کہ جمہوریت جیسا کہ اسلام کے احکام کے مطابق ہو تو اس کو نافذ کیا جائے گا تو جمہوریت الاصلاق اس کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایسی جمہوریت کہ جو اسلام کے احکام کے مطابق ہو اسلام کے تشریحات کے مطابق ہو اس کو رکھا جائے گا یہ قرآن داد مقاصد پہلے دن سے 1948 سے ہمارے آئین کا ایک حصہ بنی چلی آ رہی ہے اور اسی لئے ہمارے اقابر نے جس میں شکر اسلام عزت اللہ مشابیر عمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ ان کے قائد تھے اور میرے والد ماجد قدس اللہ علیہ وسلم رہو نے بھی اس کی تصوید وحیصہ لیا اور ہمارے دوسرے اقابر حضرت پرنہ محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت پرنہ محمد عدری صاحب کانروی رحمت اللہ علیہ یہ سب حضرات اس کی تصوید میں شریک تھے اس لئے انہوں نے اس لفظ کو اس لئے گوارہ کیا جس کی میں نے بنیاد یہ عرض کی کہ استلاحات کے پھیر میں قرآن سنت ہمیں نہیں ڈالا بلکہ ہمیں بنیادی اصول یہ مقرر فرمائے کہ قرآن سنت کے مطابق ہو اب ساری بات جو آ جاتی ہے وہ شخصیات پر آ جاتی ہے کہ وہ شخصیت اگر قرآن سنت کے اوپر عمل کرنے کا نہ صرف عظم رکھتی ہو بلکہ اس کے بارے میں کوشش بھی کوشاں بھی ہو تو پھر وہ اس کا نام چاہے آپ اس کا صدر رکھ لیں چاہے وزیر آدم رکھ لیں چاہے اس کا نام آپ بادشاہ رکھ لیں چاہے اس کا نام غریفہ رکھ لیں تو شریعت نے اس کے اوپر کوئی پابندی آئید نہیں کی اب سارا مرحل اس پر ہے کہ قوم سی شخصیات ہیں جو اس مقام تک پہنچتی ہیں کہ جو ملک کا نظام چلائے ہیں اب یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قوانین بہت سے بنتے رہتے ہیں لیکن قوانین کا بن جانا کافی نہیں ہوتا بلکہ قوم کی اور عوام کی اور شخصیتوں کی تربیت کی ضرورت ہوتی وہ جب تک تربیت نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ صرف نام خلیفہ رکھنے سے مقاملہ حل نہیں ہوگا کہ آپ خلیفہ کسی کو کہہ دیں اور وہ خلیفہ بن کر وہ ایسا یعنی بلکل کہنا چاہیے کہ استبداد کا پیکر بن جائے کہ اس کے بعد جو اس کی ضبان قانون بن جائے اور وہ جیسا چاہے وہ کرے یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے نام چاہے غلیفہ رکھ لیا گیا ہوں اس کے برخلاف اگر آج فرض کرو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے دے کہ اچھی شخصیات وہ پہنچ جائیں چاہے وہ وزیراعظم کے نام سے ہوں لیکن اچھی شخصیات اگر وہ جا کر آئین کے اوپر عمل کریں اور آئین کے تقاضوں کے اوپر عمل کریں تو کوئی بجا نہیں ہے کہ اس میں اسلام کی نفاظ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو تو اس لیے یہ کہنا کہ بھئی یہ جو آئین ہے یہ بھی مغربی جمہوریت کا چربہ ہے یہ خیال غلط ہے اور یہ کہنا کہ صرف خلافت ہی واحد راستہ ہے اسلامی حکومت کے قیام کا یہ بھی درست نہیں ہے جیسا میں نے آج کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو ان موضوعات میں جن میں کے زمانے کی تبدیلیوں سے فرق آتے رہتے ہیں ان کے اندر ہمیں کسی خاص طریقے کا پابند نہیں کیا بلکہ اصولوں کا پابند کیا ہے